اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آفٹیٹ جانتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو اس کے بات سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام و تسلیم تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا یہ پورا زمانہ پورا خالی ہے امت کی اکثریت اسی عقیدے اور اسی فکر کی قائل ہے اب سورہ یاسین جو قرآن مقدس کا دل ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین علیہ کا ذکر فرمایا ہے ایک کا نام صادق تھا دوسرے کا نام صدوق تھا تیسرے کا نام شمعون تھا مفسرین کے نزدیک ناموں میں اختلاف ہیں لیکن اس پر بھی زیادہ تر لوگوں کی فکر یہی ہے میں پورا کوئی واقعہ پیش کرنے کی وجہ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت حیثیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو لوگ دیرے دیرے بے دینی کی طرف اور الہاق کی طرف اور کفر شرک کی طرف اور بالخصوص مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر پیدا فرمائے گا پھر اٹھائے گا اور میدانِ محشر بپا ہوگا باعثِ بادر موت کا جو عقیدہ ہیں اس سے لوگوں کے نظریات ہٹتے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین اولیاء کو پیدا فرمایا اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر انتاقیہ کی سرزمین پر تبلیغ کے لیے دو لوگ گئے اور دو گئے تو دونوں کو گرفتار کر لیا گیا میرا یہ عنوان نہیں میں یہ واقعہ پورا مکمل کرنا چاہتا ہوں اسی وشارہ دے رہا ہوں تفصیل جس کو پڑھنا ہے صدوالعفاظل فقرالعماسل علامہ سید نعم الدین مراد آبادی کی تفصیل خزائل عرفان کی طرف وہ رجوع کرے یہ دو لوگ تبلیغ کے لیے گئے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد تم اٹھو گے عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس کی طرف بلانا چاہتے تھے ان کو قید کیا گیا بعد میں شمون پہنچے جب دونوں قید ہو گئے تو انہوں نے تبلیغ کرنے کی وجہیں بادشاہ کا قرب حاصل کیا کسی حکمت سے اور پھر ان دونوں کو چھڑایا اور بادشاہ کے سامنے ان کو لایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا بات کرتے ہو بادشاہ نے تو وہ بات سنی نہیں تھی لوگوں کی سنا سنائی اور افوا کی وجہ سے ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا تھا لیکن جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا مردے زندہ ہوں گے تو اس وقت بادشاہ نے کچھ دلیل کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم اب بھی اگر دعا کریں تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے اللہ دبارک و تعالیٰ قیامت میں سب کو زندہ کرے گا لیکن اگر ہم آج کی تاریخ میں اب بھی دعا کریں تو ہماری دعا سے بھی اللہ مردہ زندہ کرے گا یہ سورہ یاسین ہے سب سے بڑا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ لوگ ہمیں اس لیے بے وقب بناتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی یہاں ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں سب سے یاسین کتنی مشہور صورت ہے لیکن جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو ایسا ہوا تھا کہ کسی کا انتقال ہوا تھا بادشاہ کے مہتمت کے بچے کا اور وہ لاش لائی گئی انہوں نے دعا کی اور جب دعا کی تو وہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہوا تو اس وقت اس مردے نے جو زندہ ہوا تھا اس نے کہا کہ جب انہوں نے میرے لئے دعا کی میں تو مر چکا تھا تو اس وقت عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں ان کی تائید کر رہے تھے کہ مولا میرے ان تین بھیجے ہوئے مبلغین کی لاج رکھنا یہ جو کہیں ان کی بات کو پورا کر دینا تو اس وقت بادشاہ نے کہا یہ تو دو ہیں اور تو تین کی تائید کی بات کرتا ہے تو جناب شمعون نے جب سنا کہ اب معاملہ اوپن ہو گیا تو اس سے پہلے کہ اب اور کوئی بات ہوتی انہوں نے خود کہا کہ تیسرا میں انہی میں سے ہوں اور پھر بادشاہ اور پوری اس کی ریایہ مسلمان ہوگی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی کا اب مجھے یہاں ایک بات کہنی ہے یہ بات کون بیان کر رہے ہیں قرآن بیان کر رہے ہیں یہ بات کون بیان کر رہے ہیں قرآن کی تفاصل بیان کر رہی ہیں یہ بات کون بیان کر رہے ہیں چودہ سو سالہ زخیرہ بیان کر رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی کوئی مردے کو زندہ کرنا چاہے تو تائید میں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں مولا یہ میری امت کا ولی اگر کہیں تو اس کے کہنے پہ مردہ زندہ کر دینا آپ بتائیں امت عیسیٰ کے ولی کے لیے عیسیٰ تائید میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن امت محمدیہ کے ولی کے لیے محمد الرسول اللہ نائد میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب امت عیسیٰ کا ولی مردہ زندہ کر سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا شہزادہ گوث آدم مردہ کیوں زندہ نہیں کرتا نارے تکبیر ہمارا حقیدہ تو یہ ہے نارے رسالہ جشن غوث آدم سبحان اللہ اگر کوئی گوث آدم کے مردہ زندہ کرنے پر اعتراض کرتا ہے تو اس سے کہہ پہلے سورہ یاسین کی تفسیر پڑھے سورت القحاف کی تفسیر پڑھے اس کو پتا چلے گا بعض لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں اب اعتراض کے سوا کو سمجھ نہیں آتا انہیں کوئی سجائی نہیں دیتا کہتے ہیں یہ قرامت قصے ہیں یہ کہانی ہے یہ گڑی ہوئی ہے یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے ہم کہتے ہیں نادان ہو گئے اللہ اکبر کیا قرآن میں قرامتوں کا تذکرہ نہیں پہلی بات تو یہ کہتے ہیں قرآن میں قرامت کا ذکرہ ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں پھر دبیان اللہ کنلشہ کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے رَوَلَا رَتِّمْ وَلَا يَابِسْ اللہ فی کتابی مبین اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر خوشکہ طریقہ بیان اس کے اندر موجود ہے تو قرامت کا بیان کیوں موجود نہ ہوگا اللہ اکبر قرامت کا بیان کیا موجود ہے اللہ اکبر یہ بھی واقعہ نہیں بیان کرتے سیوی شانہ دیتے ہیں نوجوانوں کے لیے قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھنا جب بلقیس آنے لگی تو جناب بلقیس قیامت پر سلمان علیہ السلام تخت بلقیس کو منگانا چاہتے تھے اس وقت عدد سلمان علیہ السلام نے فرمایا کون لائے گا تخت بلقیس تو ایک جن جس کوئی فرید کہتے ہیں وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لاؤں گا آپ نے فرمایا کتنے وقت میں تو کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا آپ کی محفل طلوع آفتہ آپ کو شروع ہوتی تھی اور زوال سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی تھی تو اس نے کہا کہ میں لاؤں گا یعنی آدھے دن میں اس نے لانے کی بات کی کہاں سے یمن سے ملک شام اللہ اکبر تخت بلقیس اس نے آدھے دن میں لانے کی بات کی حضرت سلمان نے کہا بہت دیر ہوگی اس سے پہلے چاہتا ہوں تو حضرت عاصب بن برخیہ جو اس امت کے ولی تھے انہوں نے فرمایا حضور میں لے آؤں گا تو آپ نے فرمایا کتنے وقت میں انہوں نے عرض کیا کہ میں پلک چھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا آپ مجھے بتائیں قرآن مقدس کی بات ہے قرآن کی تصیر کی بات ہے ابھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑی ابھی میں نے آپ کو کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دیا ابھی قرآن اور قرآن کی تصیر کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں اللہ اکبر اب آپ مجھے یہاں بتائیں میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی عاصب بن برخیہ کہتے پلک کے جھپکتے یمن سے ملک شام لو تخت لانا ہے اس کا مطلب یہاں سے ہٹیں بھی نہیں اور تختے بلک اس پلک کے جھپکتے لا رہے ہیں پھر اس کے بعد وہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا قیادتِ عاصب نے پوچھا مولا کونسا ہے محل کہاں ہے علاقہ کہاں ہے کونسی گلی میں محل ہے کچھ نہیں پوچھا اس لیے کہ خدا جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے سامنے کائنات کو رکھ دیتا ہے اس لیے کہ جس کو تم دوست بناتے ہو اپنے سارے رات اس پر کھول دیتے ہو تو خدا جس کو دوستی کا مقام اتا کرتا ہے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کو اپنے رازوں سے آگا فرما دیتا ہے اللہ اکبر اور قرآن کہہ رہا ہے عاصب بن برخیہ نے تختے بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر پیش کر دیا حضر سلمان علیہ السلام نے کہا حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یعنی جو امتی ہوتا ہے ولی اس کی قرامت نبی کے موجزے کا مظہر ہوتی ہے نبی جی شان کا ہوگا اسی شان کی ولی کی قرامتیں ہوگی اب آپ مجھے بتائیں عاصف امتی ہیں اولاد سلمان آئی ہیں جب سلمان کی امتی کا یہ مقام ہے تو محمد الرسول اللہ کا امتی بھی ہے اور ان کی اولاد بھی ہے تو سیاضر کے مرکبے کا عالم کیا ہوگا اگر پلک کے جھپکتے اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس وہ لاغر کے پیش کر سکتے ہیں تو پلک کے جھپکتے شیخ عبدالقادیس جلانی کسی کی مدد کرے تو تکلیف کیا ہے اور پھر یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں جب لوگ بریلی کا نام بھی نہیں جانتے تھے اس وقت تو محقق کے علال اطلاق شیخ عبدالقادیس دہلوی اپنی شورع آفاق کتاب اشعت اللمعات میں لکھتے ہیں کہ چار ولی دنیا میں ایسے ہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی کمروں سے ان میں سے شیخ عبدالقادیس جلانی بھی ہے یہ عبدالقادیس دہلوی لکھ رہے ہیں اشعت اللمعات کے اندر کہ زندوں کی طرح اپنی کمر سے تصرف کرتے ہیں